اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست انفارمیٹیو ہونے والی ہے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم گھوڑا باہر سے کیسے پرچیز کریں کیا کچھ چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے چھوٹے بچے میں کیا دیکھنی چاہیے اگر بڑا گھوڑا لیں تو اس میں کیا دیکھنی چاہیے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اسے پہلے سبسکرائب کر لیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج مجھے یوٹیوب کے طرف سے ایک میسیجز آیا کہ آپ کے چینل کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں مگر لوگ جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کرتے تو کارنلی سبسکرائب کر لیں آپ نے سمپلی یوٹیوب پہ جانا ہے اور یوٹیوب پہ جا کے آپ نے سرچ کی آپشن میں ملک فارم لکھنا ہے یہاں سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں سامنے آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں اور سبسکرائب جو سامنے لکھا ہوا ہے میں نے اس کو انڈرلائن بھی کر دیا ہے یہاں پر آپ نے صرف کلک کر دینا ہے اتنا کائنڈی آپ لازمی کر لیجئے میں آپ سے کسی قسم کے کوئی محافظہ نہیں مانگ رہا لیکن اتنا برحال میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے اتنا کہہ سکھوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے انفارمیٹی ویڈیوز ملیں گی جی ہاں دوستو تو اب شروع کرتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو تو اس ویڈیو کے موضوعات جو ہیں وہ میرے سامنے سکرین پر بھی آپ کے لکھ دیئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آج کے جو ہمارے موضوع ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے گھوڑے کو پرچیز کیسے کرنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنے چاہیے ہیں ضروری چیزیں جو ہیں وہ کیسے دیکھنے چاہیے ہیں مجھے بہت زیادہ میسیجز آئے اس بارے میں اس لئے میں آپ کے لئے آج ایک انفارمیٹی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت زیادہ انفارمیٹی لگے گی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چھیرے کے اندر جو ایک کورٹ اگر ہم لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے چیز کیا دیکھیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے ایک کورٹ جب لینا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی نسل دیکھیں آپ نے اس کی نسل دیکھنی ہے یہ دیسی ہے یہ مکس ہے یہ کیا چیز ہے جس سے آپ لے رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی نسل کونسی ہے سیکنڈ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہائٹ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس وقت اس ایج میں اس وچھیرے نے اس کورٹ نے کتنی ہائٹ کی ہے اگر اس کی ہائٹ اگر ہائٹ کا پتہ اس طرح لگے گا کہ یہ نلی جوتی ہے جیسے میں نے سکرین زوم کر کے ابھی آپ کو دکھائی ہے جو یہ نلی ہوتی ہے پاؤں کی اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ چھیرہ جو ہے وہ بڑی عمر بڑی ہائٹ کرے گا یا چھوٹی ہائٹ کرے گا تو نلی کو غور سے دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے آپ نے کم سے کم یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تین ماہ کا کم از کم جو وہ چھیرہ ہے وہ لینا ہے تین ماہ سے کم کا نہیں لینا کیونکہ وہ چھیرہ جو ہے وہ دودھ کم از کم چھ ماہ تک اپنی ماہ کا پیٹتا ہے اگر وہ جلدی چھوڑ دے تو پھر اس طرح گروت نہیں کرتا جس طرح اس کو کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے اس کا جو دانت ہے وہ آپ نے دیکھنے ہیں دانت اس کے سلامت ہیں ٹھیک ہیں اس کے بعد آپ نے آئیز دیکھنی ہے آئیز جو ہے دونوں بلیک ہونی چاہیے اندر سے جو اس کا بلیک ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہیے اگر وائٹ ہے یا بلو ہے تو سمجھے اس کے اندر ایب ہے اور وہ چیز ہمارے یہاں پہ ایک ایب سمجھ جاتی ہے لیکن باہر کے ملک میں جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی صحیح وہاں پہ بلو آئیز یا وائٹ آئیز والے جو ہے وہ ایب نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو برحال ہمارے یہاں پہ بلیک آئیز چلتی ہیں اس کو وائٹ ہونا چاہیے اگر وہ کالا ہے تو وہ ایب والا گھوڑا شمار ہوگا وہ ایب والا وچھرہ شمار ہوگا اس کو آپ نے نہیں لینا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس گھوڑے کی پیشانی پہ دوگاڑا تو نہیں ہے یہ دوگاڑا کہتے ہیں پیشانی کے اوپر ایک ایک جو ہے وہ لٹو نوما ایک نشان لگا ہوتا ہے بلکل جو گھوم رہا ہوتا ہے بالوں کے درمیان ایک جو نکتہ سا ہوتا ہے اگر وہ نکتے دو ہوں تو گھوڑا جو ہے وہ دوگاڑا کہلاتا ہے وہ تھوڑا گھوڑا اس طرح کا بھزدل ہو جاتا ہے اور وہ درنے لگتا ہے اس لیے دیکھیں کہ اس وچھرے کے اندر ماتھے کے اوپر دو طرح کی جو لائننگ ہے وہ تو نہیں ہے بلکہ ایک ہی لائننگ ہونے چاہیے دوگاڑا نہیں ہونا چاہیے تو یہ گھوڑوں کے اندر یہ ایب دیکھنے میں ہوتا ہے وچھرے کے اندر امومن وچھرے ٹھیک حالت میں مل جاتے ہیں جو نیو کمرز ہیں میں ان کو مشروع بھی یہ دوں گا کہ اگر آپ نے گھوڑا لینا ہے تو آپ چھوٹا بچہ لیا کریں جس کو آپ خود پالیں خود دیکھیں خود سنبھالیں اور بڑے گھوڑوں میں امومن ایب ہوتا ہے بڑا گھوڑا جو اچھا ہو لوگ امومن نہیں نکالتے لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے پلے گا ہر چیز اس کے سامنے ہوگی تو آپ نے جو ہے یہ وچھرے کے اندر یہ چند چیزیں ہوتی ہیں آپ نے یہ لازمی دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو چھوٹا کولٹ ہوتا ہے اس میں دو تین چیزیں مزید یہ دیکھ لینی ہے کہ اس کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے یعنی کہ اس کا موڈ کیسا ہے اس کا مزاج کیسا ہے آیا سوٹیبل ہے کہ نہیں وہ آپ کو ہاتھ لگانے دیتا ہے یا نہیں وہ آپ کے ساتھ فرینڈی وہ پیش آ رہا ہے یا نہیں یہ تھوڑا سا گھورا رہا ہے ڈر رہا ہے یہ چیز بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے سیکنڈلی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ تھوڑا سا نخرے والا ہے تھوڑا کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ نامی نخرے کا ہے اگر وہ بلکل سر جھکا کہ صرف پڑھا رہے گا بلکل ایسے ہی تو اس کو گھوڑا نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ کو چاہیے کہ وچھے رہا تھوڑا سا اچھا ہو اگریسیف تھوڑا سا ہو اتنا اگریسیف میں نہ ہو بلکہ تھوڑا بہت اگریسیف ہو جو اچھا لگتا ہے اس کی نخرے اس کے اچھے لگتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اور تھرڈ چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو رننگ سٹائل ہے وہ کیسا ہے ایسے چاروں پاؤں اکٹھے وہ اٹھائے اور چاروں پاؤں اکٹھے وہ رکھے کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں جو مادری کہلاتی ہیں یعنی گھوڑا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنا سر نیچے کی طرف رکھے اور وہ چلتا جاتا ہے اس کو مادری چال کہتے ہیں جو کہ اتنی مزیدار اور اتنی سوٹے وال برحال نہیں لگتی اور اتنی اچھی برحال نہیں لگتی گھوڑا ہمیشہ جو بچھے رہا ہوتا ہے اس کی چال اگر آپ نے دیکھنی ہو کہ بڑا ہو کہ یہ چال باز بنے گا یا کیسا بنے گا تو ہمیشہ آپ اس کی رننگ دیکھیں اور وہ ہمیشہ گردن اٹھا کے اوپر چلے گا اور دم جو ہے پیچھے سے اس نے اٹھائی ہوئی ہوگی یہ ایک سٹائل ہوتا ہے جو بچھے رے کے اندر جس سے پتہ لگ چاہے کہ وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ کیسی چال کرے گا تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب نیکس جو ہے میں چلتا ہوں کہ اگر آپ بڑا گھوڑا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کا چیزیں دیکھنی ہے ایک لمبی فہرست ہے اس کے لئے کہ بڑے گھوڑے کے اندر کیا کا چیزیں دیکھنی چاہیے عمومن یاد رکھیں کہ بڑے گھوڑوں میں کافی زیادہ آج کل جو صورت ہے وہ ایک تو جوٹ کی بہت زیادہ آمیزش ہے لوگ جوٹ بہت زیادہ اس کے بارے میں بولتے ہیں ان کی نسل کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں ان کی عمر کے بارے میں خصوصاً بہت زیادہ جوٹ بولتے ہیں تو اس لئے بڑے گھوڑوں کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے عمومن جو ہے آپ نے اگر بڑا گھوڑا پرچیز کرنا ہے تو ایسے بندے کو ساتھ لے کے لازمی جائیں جو گھوڑوں کو جانتا ہو اور وہ اس کے بارے میں ایکسپیرینسٹ ہو اور اگر آپ نیو کمر ہیں اور اگر آپ گھوڑا بڑا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے آپ نے نسل دیکھنی ہے نسل اس کی کیا ہے وہ دیسی ہے مکس ہے عرب ہے تھارو بیٹ ہے کون سا گھوڑا ہے آپ نے جو ہے عمومن نیزبازی کے گھوڑوں کے بارے میں میں بات کروں گا عمومن لوگ جو ہے جو گھوڑا پسند کرتے ہیں وہ ریسنگ کے لیے الگ سٹائل کا نیزبازی کے لیے الگ سٹائل کا گھر میں رکھنے کے لیے الگ سٹائل کا اور پولو کے لیے الگ سٹائل کا گھوڑا لیتے ہیں میں جو آپ کو عمومن یوزیلی جو ابھی چیزیں بتا رہا ہوں وہ ایک اچھے گھوڑے کی پہچان ہے جو نیزبازی کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے ڈیرے میں رکھنے کے لیے جس سواری کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے نسل دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ گردن جو ہے وہ لمبی ہو گھوڑے کی جو گردن ہے وہ لمبی ہونی چاہیے گھوڑے کی جو ہائٹ ہو کم از کم بھی جو دیسی گھوڑا ہوتا ہے اس کی سکسٹی ون پلس ہو یعنی سکسٹی ون سکسٹی ٹو سکسٹی تری سکسٹی فور تک کم از کم اس کی ہائٹ ہو اور اگر ان چیز کے اندر اور اگر آپ نے گھٹیں کرنی ہے تو پاؤں سے لے کر اوپر گردن کی ہڈی تک اگر آپ گھٹیں کریں تو کم سے کم سات گھٹ کا بنے تو کیا ہی خوبصورت گھوڑا ہوگا جیسا کہ سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آنک بڑی ہونی چاہیے آنک چھوٹی نہیں ہونی چاہیے آنک بڑی ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے جو ریٹنا ہے جو ڈیلا ہے وہ بلیک ہونا چاہیے وہ کالا ہونا چاہیے اور تھرڈ جو ہے اس کا جو کان ہے وہ چھوٹے ہونے چاہیے کان بڑنی ہونے چاہیے چھوٹے کان جو ہے عمومन گھوڑے کو زیادہ خوبصورت بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ناس ہے گھوڑے کا جو ناک ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے نتنا جو ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے جو اس کا ماتھا ہے ماتھا وہ بھی چوڑا ہونا چاہیے سینہ پھیلا ہوا ہونا چاہیے سینہ پھیلا ہوا بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے ایک طاقتور گھوڑے کے لیے اور ایک سپیڈی گھوڑے کے لیے جو سینہ ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو اس کا جو بیک ہے بیک دیکھنی ہے کہ جس کو ہم پھٹ بھی کہتے ہیں پھٹا بھی کہتے ہیں ہم اس کو بیک جو ہے آپ نے اس کی وہ کس قدر جس کو ہم ککر بھی کہتے ہیں انگلیش کے اندر وہ کس قدر جو ہے اٹھا ہوا ہونا چاہیے وہ بیٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس طرح آپ نے دگاڑا دیکھ لینا ہے کہ ڈاٹ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف ایک ڈاٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا دو ڈاٹ کا گھوڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ شولڈر لمبا ہو سلوپی ہو ٹھیک ہے شولڈر لمبا ہونا چاہیے اور اسی اور جو ہے آنکھ میں قطر رہا ہو آنکھ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک سائٹ سے جو بلکل آنکھ کے اندر آپ نے جھانکنا ہے اور اس کی جو بلکل سائٹ ہے وہ ہلکی سفید ہے یا اکثر سندھی اور سانگڑی گھوڑوں گھوڑیوں کے اندر آنکھ کا قطر ہوتا ہے یہ بھی ایک ایب ہے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہی جو ہے مانکہ نہ ہو مانکہ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھیں جو ہیں وہ یا تو وائٹ ہو یا بلو ہوں یا ایک آنکھ بلیک ہو دوسری آنکھ وائٹ ہو آنکھوں دونوں آنکھوں کا کلر جو ہے وہ بلیک ہونا چاہیے پچھلی ٹانگ کی ہڈی آپ نے دیکھ رہی ہے وہ زیادہ نکلی بھی ہوتا نہیں ہے اس کو ہڈہ موترا کہت ہے اور یہ بھی ایک قسم کا ایب ہے گھوڑوں کے بھاگنے کے اندر بڑی اس میں پریشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے اگلی ٹانگوں کو آپ نے ہاتھ لگا کر دیکھنا ہے نیچے تک کہ وہ سوجہ ہوئے تو نہیں ہے اکثر جو ہے ٹانگوں کے اندر ہوا بھر جاتی ہے اور جس سے جو ہے وہ گھوڑا بیمار ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلی ٹانگوں میں ہوا تو نہیں ہے وہ در تو نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے مٹھے دیکھنا ہے مٹھے کیسے کہتے ہیں وہ پچھلی ٹان نہیں ہوئے بلکہ اٹھے ہوئے ہیں آپ نے یہ چیز لازمی چیک کر لینایا کہ اس کے جو متھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے نہ ہو اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کی لیکس ہیں وہ نفیس اور باریک ہو وہ موٹی نہ ہو زیادہ نفیس اور باریک لیکھ والا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اگرچہ انجریز اس پر زیادہ ہوتی ہیں لیکن جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوف جو ہے جو اس کی ہوف ہے یعنی کہ سن جو ہیں گھوڑے کے وہ چوڑے ہونا اور بڑا ہونا ضروری ہے جو ہوف ہیں وہ چوڑے ہوں اور بڑے ہوں یہ گھوڑے کے لیے بہت اچھا ضروری ہے ہمارے یہاں پہ ایک پریشانی یہ ہے کہ اچھے سم بنانے والے بہت ہی کم ملتے ہیں اور ہوف جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارے ہاں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اس وجہ سے گھوڑے جو ہے بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں وہ انگلیش پہ ایک محاورہ ہے کہ no hoof no horse تو لیکن ہمارے یہاں پہ ہوف پر بلکل بھی توجہ نہیں دی جاتی حالانکہ دینی چاہیے لیکن اس کے ایکسپرٹ یہاں پر اتنے موجود نہیں ہیں اس لیے ہمارے ہاں بس سادہ سا ہی ہوف بنا دیے جاتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گھوڑا جو ہے وہ کسی کام سے مکرہ ہوا نہ ہو مکرہ ہوا نہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات میلے پہ گھوڑا لے کے جاتے ہیں نیزہ بازی کے لیے یا ڈانسنگ کے لیے تو وہ وہاں سے کام سے ایک قسم کا ریٹائر ہو جاتا ہے مکرہ ہوا ہونا مطلب ریٹائر ہو جانا کہ اب وہ دوبارہ اس کام پہ نہیں لگ سکتا تو آپ نے اس چیز کا عمومن پتہ نہیں لگتا اگر جو ایمانداری سے بتا دے تو وہ ٹھیک ہے بٹ اکثر لوگ جو ہے اس بارے میں نہیں بتاتے کہ یہ گھوڑا جو ہے کام سے مکرہ ہوا ہے یا نہیں مکرہ ہوا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ چیز دیکھنی اس کا ٹیمپرمنٹ دیکھنے گھوڑے کو اکثر آپ دیکھیں کہ اس کو چھونے کی اس کو سواری کرنے کی اس کے قریب جانے کی اس کو ہاتھ لگانے کی اکثر ضرورت ہوتی ہے تو اگر گھوڑے کا ٹیمپرمنٹ ہی ایسا ہے کہ وہ آپ کو نہ ہاتھ لگانے دیتا ہے نہ قریب آنے دیتا ہے بلکہ وہ آپ کو چک ڈالتا ہے یا پھر جو ہے اس کے اندر ٹانگ مارنے کی بد عادت ہے تو وہ گھوڑا بھی بالکل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں جب گھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بد عادتے ہوں تو پھر وہ بات میں ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ چک نہ مارتا ہو آپ کو قریب آنے دیتا ہو ہاتھ پھیرنے دیتا ہو اور جو ہے بد عادت اس کے اندر کوئی نہ ہو اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ گھوڑا جو ہے زائر ہے اس کے سواری کروانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو سواری کے دوران وہ علیف نہ ہو جاتا ہو علیف کہتے ہیں کہ گھوڑا بلکل اپنے سوار کو لے کر دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جانا ہے اس کو یہ بڑی بد عادت ہوتی ہے جو گھوڑوں کے اندر بڑی زیادہ ان کی پرائس بھی کم کر دیتی ہے اور ان کو جو ہے زائع کر دیتی ہے تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ علیف تو نہیں ہوتا یعنی کھڑا تو نہیں ہوتا اس سے یہ گھوڑے کے اندر ایک عیب شمار ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے جو پیچھے کے جو پاؤں ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو دوڑتے ہوئے وہ پیچھے اس کو گھسٹ تو نہیں رہا یعنی گھوڑا جو ہے وہ پیچھے جو چل رہا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو گھسٹ تو نہیں رہا تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کے علاوہ چاروں پاؤں وہ سیدھے رکھ رہے ہیں ترچھے نہ رکھے بالکل اپنے پاؤں آپ نے یہ چیز بھی دیکھنے ہیں کہ گھوڑے کو نزلہ یا زکام تو نہیں ہے آپ یاد رکھیں کہ گھوڑے کے اندر نزلہ یا زکام جو ہے یہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک قاتلانہ چیز ہے جو کہ گھوڑے کو مار دیتی ہے تو گھوڑے کا نزلہ اور زکام آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے تو ان کے نزلہ یا زکام تو نہیں ہے اس کے علاوہ بڑے گھوڑوں کے اندر نسل کا بہت زیادہ جوٹ بولا جاتا ہے جیسا کہ آج کل زلے سیال کے نکرے ہیں ان کے لیے بڑا ہی جوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ فلان گھوڑا زلے سیال کا ہے تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تو آپ دیکھ بال کر بڑے گھوڑوں کو خریدنا چاہیے اس کے علاوہ بڑے گھوڑوں کے اندر عمر کا بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے عموماً یہ کہہ دیا رہتا ہے کہ یہ پانچ لگا ہوا ہے گھوڑا جو ہے وہ اپنے مردے دم تک یعنی کہ چوبیس پچیس سال اور تیس سال تک جو ہے وہ گھوڑا پانچ سال کا ہی رہتا ہے یعنی پانچ لگا ہوا ہے مو سے تو اس لیے جو ہے گھوڑوں کے اندر پانچ سال کے بعد عمر کا زیادہ پتہ نہیں لگتا عموماً تجربہ کار بندے کو بھی نہیں پتہ لگتا تو اس لیے جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے گھوڑے کی جو عمر ہے جو بڑے گھوڑے کی عمر ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھ بال کرنی ہے اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے آپ رائے پوچھیں ان کی تصاویر وغیرہ بھیجیں ان کی ویڈیوز بھیجیں بڑے گھوڑوں کے اندر جو ہے عمر کا بہت زیادہ ڈاؤٹ رہتا ہے اور لوگ جو ہے اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے جو ہے جوٹ بولتے ہیں اور امانتداری اور دیانتداری کو سائٹ برک کر جو ہے وہ سیلن پرچیس کرتے ہیں اس وجہ سے بڑے گھوڑوں کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو نقصان آتے ہیں اور یہ عموماً آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور عموماً جو ہے اگر آپ نے بڑا گھوڑا خریدنا ہو تو لوگ جو ہے اس کے سال پہلے کی کوئی نہ کوئی اچھی ویڈیو کسی میلے کے اندر بنی ہوگی اس کو کسی قسم کا ایفیکٹ وغیرہ ڈال کے تو وہ آپ کو بیچنے کے لیے بتا دیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ دو ویڈیو ہے یہ تصویر ہے یہ سال پرانی ہے اگر آپ اس کو فریش جا کر دیکھیں تو اس کی حالت ہی بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ آپ بڑا جانور خریدیں تو کم سے کم آپ ان کی فریش ویڈیو لازمی منگوائیں فریش تصویریں لازمی منگوائیں اور کہ ایک دن پہلے کی ہوں دو دن پہلے کی ہوں اتنا ہی فرق ہونا چاہیے اس سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے بارے میں مزید بہت زیادہ باریکیاں ہیں گھوڑے کی خوبصورتی کے بارے میں بھی ہر چیز کے بارے میں میں آپ کو بہت کم بتا سگا ہوں ضروری نہیں کہ یہی سب چیزیں ہی گھوڑے کے اندر ہوں بلکہ گھوڑوں کے اندر بہت زیادہ باریکیاں ہیں آپ یقین کریں کہ اس کو اگر بتانے میں بیٹھ جاؤں تو گھنٹے ایک گھنٹے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی ناکافی ہوگی اس لیے آپ نے ان تمام جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں امید ہے آپ کو اسے کچھ نہ کچھ کسی اچھی چیزوں کا احاطہ ہو گیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا خوش رہے گا کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ بوکس حاضر ہے آپ مجھ سے کمنٹ پر بات پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی رائے دینا چاہیں مزید بھی اس کی کوئی خوبیاں بیان کرنا چاہیں میرے علمے بھی اضافہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں مجھے خوشی ہوگی بڑی یار آپ سبسکرائب لازمی کر لیں جاتے جاتے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو بند کر کے ایک بار سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اگر ہو سکے تو لائک اور شیئر بھی پلیز کر دیجئے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے تینکیو سو مجھ اپنا خیال رکھئے گا میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو ایک بار کہ بہت زیادہ گھوڑے کے اندر انگلز ہوتے ہیں باریکیاں ہوتی ہیں مزید اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بٹنے موٹی موٹی چیزیں جو میجر چیزیں ہیں گھوڑے کے اندر وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہ ہی ہو تو پلیز کائنڈلی پوچھئے گا اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اپنا اللہ حافظ